بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کے آئے ہو برکل ٹھیک ہے خوش ہے مزے میں ہے میں بھی الحمدلللہ برکل ٹھیک ہوں آج میں آپ کے پاس بہت ہی زبدس چائنیز ریسپی لے کر آئی ہوں چکن چومن کی بہت ہی مزیدار بننے والی ریسپی ہے اور بہت ہی سمپل اور بہت ہی آسان ہے تو چلے دیکھتے ہیں کہ میں کس طریقے سے چکن چومن بناتی ہوں چائنیز فوڈ میں کس طریقے سے بناتی ہوں ہر انسان کے بنانے کا طریقہ جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہوتا ہے آپ اس میں کچھ چیزیں زیادہ کر سکتے ہیں کچھ چیزیں کم کر سکتے ہیں اپنے ٹیسٹ کے اقارڈنگلی تو فرسٹ ٹیپ ہم کریں گے اس میں چکن میرینیشن کا یہاں بھی میں نے لیا ہے ون چکن بریسٹ ایک چکن بریسٹ میں نے پوری لی ہے اور اس کو میں نے سٹریپس میں اس طریقے سے کاٹ لیا موٹا موٹا اس کے بعد ہم میرینیشن کی چیزیں ایٹ کریں گے ون ٹیسپون میں نے اس میں لیا ہے گارلک پیسٹ فریش گارلک پیسٹ آپ نے لینا ہے اس میں اور ٹو ٹیسپون میں اس میں ایٹ کروں گی سویا سوس ٹو ٹیسپون کر لیں یا ون ٹیبل سپون کر لیں ایک ہی بات ہے اور ٹو ٹیسپون ہی میں اس میں ایٹ کروں گی وینیگر وائٹ وینیگر بہت دی زبدست اس کی میرینیشن ہوتی ہے چکن کی ون بائی فورٹ ٹیسپون آپ نے اس میں ڈالنا ہے وائٹ پیپر پاوڈر اور ون بائی فورٹ ٹیسپون ہی آپ نے اس میں بلیک پیپر پاوڈر اور ون ٹیسپون کے قریب میں نے اس میں ڈالی ہے براؤن شگر اور اس کے بعد میں اس میں ایٹ کروں گی ٹو ٹیسپون کون فلار اور اس کے ساتھ ہی میں اس میں سالٹ ایٹ کرنا بھول گی تھی تو سالٹ بھی میں اس میں ایٹ کر دوں گی ہاف ٹیسپون کے قریب اکورڈنگ ٹیسٹ آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے کر رکھ سکتے اس کو اور یہ سارے چیزیں ڈالنے کے بعد آپ نے اس کو اچھے سا میکس کرنا ہے اور تقریباً آدھے گھنٹے کے لئے آپ نے ٹھیکن کو میرینیشن کے لئے رکھنا ہے کم از کم آدھے گھنٹے کے لئے میکسیم ڈیر سے دو گھنٹے بھی رکھیں تو بہت اچھی میرینیشن ہو جاتی ہے اور ساتھ ہی جو ہے میرے ویجیوٹیبلز بھی پرپیر کر کے رکھ لی ویجیوٹیبلز آپ کی اپنی پسند ہے اور اس کے لئے میں ایک کڑائی میں 4 ٹیبل سپون میں آئل لوں گی اور اس میں شملا مرچ اٹ کروں گی سب سے پہلے ایک ادد میں شملا مرچ لی ہے اور اس کو میں اس طریقے سے کٹ کر لیا ہے آپ کی مرضی ہے آپ جس طریقے سے اس کو شیپ دینا چاہیں ویجیوٹیبلز کو کر سکتے ہیں لیکن چومین میں یوزیلی یہی کٹنگ چلتی ہے ہلکا سا آپ نے اس کو سوٹے کرنا ہے شملا مرچ کو اور اس کے ساتھ ہی میں ایک کاجر بڑے سائز کی اٹ کر دوں گی اور اس کو بھی جولین کٹ کر لینا ہے بڑا بڑا اور اس کے درمیان کا ییلو پارٹ ہوتا ہے کیونکہ وہ ہارڈ ہوتا ہے اور وہ سوٹ نہیں ہوتا جلدی تو یہ ڈال کے اپنے ہلکا سا سوٹے کرنا ہے اور اس کے ساتھ ہی آپ نے اس کے اندر ایک کپ بھر کے کی بیج ڈال دینا کی بیج کو بھی آپ نے اس طریقے سے کٹ کر نا جس طرح سے شملا میرچ و گاجر کو کی آئے اور اب ہم اس میں سیزننگ کے لئے کچھ چیزرے ڈالیں گے ہلکا سا آپ نے فرائے کرنا اس کو زیادہ ویجیٹیبلز کو آپ نے کوک نہیں کرنا اور میڈیم ٹو ہائی فلیم رکھ نا آپ نے اس میں ڈالوں گی ون ٹیبل سپون سویہ سوس ون ٹیبل سپون وینیگر وائٹ وینیگر اور ون ٹیبل سپون ہی میں اس میں ڈالوں گی چلی سوس چلی گارلک سوس اور ون ایڈ ہاف ٹیبل سپون کے قریب میں اس میں ڈالوں گی ٹومیٹو کیچپ یہ ڈال کے اپنے اس کو اچھے سے مکس کرنا ہے اور ون وائ فور ٹی سپون کے قریب آپ اس میں ڈال دیں گے بلیک پپر پاور ڈال نمک آپ اس میں ایڈ نہیں کریں گے کیونکہ ہم نے چکن میں بھی ایڈ کر دیا ہے اور آپ نے اس کو مینٹین رکھ ہے اور اس کے بعد ہلکا سے دو منٹ سٹر فرائی کرنی ہے ویجیٹیبل اور اپنے ٹی شوٹ کر لینی ہے اس کے بعد اس ہی گڑائی میں ڈال رہی ہوں 4 ڈال آئیل اور اس میں ایڈ کروں گی مرینیٹ چکن جو ہم ہم مرینیٹ کرنے کے لئے رکھا تھا یہ میں ایڈ کر دوں گی اس میں اور اس کو فرائی کریں گی اور اس کو تب تک ہم نے فرائی کرنا ہے تب تک یہ اچھی طرح سے کوک نہ ہو جائے اور اگر آپ کو لگے کہ کون فلور کی وجہ سے یہ نیچے لگ رہا ہے تو ایک سے دو ٹیبل سپون آپ اس میں پانی ایڈ کر سکتے ہیں تا کہ آپ اس کو فرائی کر لیں اور اچھے سی یہ کو کھو جائے اس طریقے سے آپ نے اس کو بہت اچھے سے فرائی کر لینا ہے بہت ہی زبدست اور مزی کی ریسپی بنتی ہے اور ساتھ ہی گارلک فرائی ہو جائے اس سے بہت اچھا چائنیز فوڈ میں بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے فریش گارلک کا اور جیسے کہ یہ نیچے تھوڑا سا لگ رہا تھا تو میں نے 2 to 3 ٹیبل سپون پانی ایڈ کیا ہے تا کہ یہ نیچے نہ چھپ کے اور اچھے کوک ہو جائے اس طریقے سے آپ نے اس کو 10 سے 12 منٹ جو ہے اچھی طرح کر لینا ہے مینوائل اگر آپ کو تھوڑا سا سپائس ایڈ کرنے ہے تو آپ اس میں 1 half teaspoon کٹی ہوئی لال میرچر ڈال سکتے ہیں یہ ہمارا چکن جو ہے بلکل ریڈی ہو ہی آسان میں اپنی پچھلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ میتھ شیئر کر چکی ہوں اگر آپ پھر بھی آپ نے دیکھ ہے تو میں اس کا link میں دے دوں گی ڈسکرپشن باکس میں بھی دے دوں گی اس کے بعد میں دوں گی ہاف کپ پانی میں چکن پاورڈر 1 ٹیبل سپون ایڈ کیا ہے ڈیزولف کر کے وہ میرے ڈال دیا نوڈل کے اوپر اور ٹومیٹو کیچپ میں نے 2 ٹیبل سپون کے قریب وہ ڈال دیا ہے اور بلک پیپر پاورڈر اور سالٹ تھوڑا تھوڑا سا آپ اور میرے پاس پڑی تھی کچھ فروزن گرین آنیان تو میں نے سوچا کہ تھوڑی سی وہ بھی ایڈ کر دی جائے اس میں آپ ویجیٹیبل میں چاہیں تو اس میں گرین آنیان بھی یوز کر سکتے ہیں دوسرا جو ہمارے پاس لال پیاز ہوتا ہے وہ بھی ایڈ ضروری نہیں کر سکتے ہیں اور جب تک میں اس کو مکس کر رہی ہوں تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کرنا مد بھولے گا تاکہ میری آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچے اور بہت ہی سیمپل اور آسان ریسپیس اور بہت ہی مزی ریسپیس میں آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں اور ویڈیو کو لائک کرنا مد بھولا کریں آپ دیکھ کے چلے جاتے ہیں لیکن لائک کرنا بھول جاتے ہیں تو لائک کیا کریں اور مجھے فیڈبیک بھی ضرور دیا کریں کہ آپ کو میری ریسپیس چکن چوامن تیار ہو چکی ہے بہت زبدست اور بہت مزیدار بنتی ہے یہ ریسپی آپ اس کو اپنے گھر پر ٹرائے کریں اور بہت جلد آپ کے ساتھ ریسپی کے ساتھ ملوں گی تب تک کے لئے اللہ حافظ